نوشکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل فٹنس گروہ میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو گرمیوں کے اس موسم میں ہر نکڑ اور چوراہے پر بیل کا تھنڈا شربت آپ کو مل جاتا ہے اسے پینے سے تاجگی آتی ہے اور گرمی سے ہونے والی پریشانیوں میں رہت ملتی ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے جہاں دوستو بیل کا جوز بہتی گنکاری مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ٹینین، کیلسیوم، فوسفورس، فائبر، پروٹین اور آئرن ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ منٹس بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں گرمیوں میں بیل کی مٹھاس اور برف کی ٹھنڈک سے بھرا شربت شریر کو انرجی اور تاجگی دونوں دیتا ہے لیکن کچھ خاص لوگوں کو اس کا سیون نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ ڈائیبیٹیز کے مریضوں کو اس شربت کا سیون نہیں کرنا چاہیے ڈائیبیٹیز کے مریضوں کو لگتا ہے کہ ان کے لئے آرٹیفیشل سگر ہی نقصان دے ہوتی ہے مگر آپ کو بتا دے کہ مدھومیں ہونے پر پراکرتک سگر بھی نقصان دے کہ ہو سکتی ہے بیل کا تھوڑی ماترہ میں سیون تو بلڈ سگر کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ فائدے مند بھی ہوتا ہے لیکن اس کا زیادہ سیون ٹھیک نہیں ہے اس کے علاوہ باجار میں ملنے والے بیل کے شربت میں کافی ماترہ میں چینی بھی ملائی جاتی ہے اسی لئے ڈائیبیٹیز کے مریضوں کو بیل کے شربت کو نہیں پینا چاہیے گروتی محلاؤں کے لئے بیل کے شربت یا پھر بیل کے فل کا سیون کئی بار خطرناک ہو سکتا ہے حالانکہ اس بات کو کوئی ویگیانک آدھار نہیں ہے لیکن بہت سارے معاملوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بیل کے جوس یا پھر فل کے سیون سے گروت بات کا خطرہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے سیون سے دودھ پلانے والے محلاؤں میں دودھ بھی کم بنتا ہے اسی لئے گربہ وستہ کے دوران بیل کا سیون نئے ہی کرے تو بہتر ہے سرجری کے کچھ دنوں پہلے اور کچھ دنوں بعد تک بیل کا جوس نہیں پینا چاہیے ایسا پایا گیا ہے کہ سرجری کے درمیانی سمجھ میں بیل کا جوس پینے سے بلڈ کا شگر لیول بڑھ جاتا ہے جس سے مریض کی پریشانی بڑھ سکتی ہے اسی لئے سرجری کے دو سپتہ پہلے اور بعد تک بیل کا شربت نہیں پینا چاہیے تھائیرویڈ کے مریضوں کو بھی بیل کے شربت کا سیون نہیں کرنا چاہیے ویسے تو تھائیرویڈ کے مریضوں کو بیل کے سربت سے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن تھائیرویڈ کی دوا کے ساتھ بیل میں موجود تتو رییکٹ کر سکتے ہیں اس کے پرینام صورت شریر پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اسی لئے اگر کوئی تھائیرویڈ کی دوا کھا رہا ہے تو اسے بیل کا شربت یا پھر بیل کے فل کا سیون نہیں کرنا چاہیے بیل کا سیون پاچن اور پیٹ کے لیے اچھا مانا جاتا ہے اور گرمیوں میں اس کے سیون سے پیٹ کو ٹھنڈکم ملتی ہے لیکن بیل کے شربت یا پھر فل کے زیادہ ماترہ میں سیون سے پیٹ سے جڑی کئی سمشہیں بھی ہو سکتی ہے اس میں ایپچ، کب اور پیچیز جیسے سمشہیں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کئی بار پیٹ میں درد، سوجن اور پیٹ فولنے کی بھی سمشہ اتمن ہو سکتی ہے اسی لئے ایک بار میں ایک گلاس سے زیادہ بیل کے شربت کو نہیں پینا چاہیے تو اس پرکار سے ان ساؤدانیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور ان روگوں میں آپ کو بیل یا پھر بیل کے شربت کا سیونے نہیں کرنا چاہیے تو یدی آپ کو ہماری یہ جانکاری پسند آئی ہو تو کرپیہ اسے لائک کا اوشہ کریں اور اس جانکاری کو اپنے مطر اور سا کے سمدھیوں تک پہنچانے کے لیے کرپیہ اسے شیئر بھی جرور کیجئے دھنیا وات دوستو موسیقی